تو اب جو آدمی پچھتر کا ہو گیا اس نے خود اپنی لمبی عمر کی تیاری ہی نہیں کری اور جب اس نے کوئی تیاری خود نہیں کری ہے تو اس کا پریوار یا اس کے سماج ان کو کیسے تیاری وہ کیسے تیاری کریں تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے تو شاید وہ ساٹھ سال تک جیتا تو بہت بڑی بات تھی تو جب تک وہ کمارا تھا وہ جی رہا تھا اب وہ اسی سال تک جی رہا ہے اس کے جو پرنام ہے وہ بھی اس کے ایکنومک انگل مجھے سمجھائی آج ہندوستان میں ساٹھ سال کے عمر میں آپ نے ایک آدمی کو ریٹائر کر دیا آدمی کو اگر اسی سال تک جینا ہے تو بیس سال کے لیے اس کو اپنا انتظام کرنا ہے اس کی پتنی دس سال چھوٹی ہے تو تیس سال کے لیے پتنی کے لیے انتظام کرنا ہے عورتیں عام طور پر پانچ سے سات سال زیادہ جیتی ہیں تو پیتیس سال کے لیے اسے اپنی پتنی کے لیے فائنینشل انتظام کرنا ہے اور بیس سال کے لیے خود کے لیے انتظام کرنا ہے آج کے انفلیشن میں آج کی مہنگائی میں کتنا بھی پیسہ آپ ایک جگہ رکھ دیجئے کیا وہ پہتیس سال تک کھچ سکتا ہے یہ ٹیکٹیکل نہیں ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے بچوں کی عمر بھی بڑھ رہی ہے جو آج ستر پہ ستر رکھا ہوگا بچے بھی تو پچاس پچپن کے ہو رہے ہوں گے وہ اپنا بڑھا پہ دیکھیں گے وہ اپنی لڑکی کی شادی دیکھیں گے وہ اپنے مکان کی کش چکائیں گے تو جو پیڑھیوں کے بیچ کی جو دوریاں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں یہ ایکونومک وجہ سے بڑھ رہی ہے تو اب وہ جو پنسپٹ ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں ہم ریٹائر ہو جائیں اس سے باہر نکلنا ہوگا جب تک شریر ساتھ دیتا ہے کام کرتے رہنا ہے اور دو پیسے کماتے رہنا ہے کچھ کر کے کسی طرح سے اپنی آرثک سوطنترتہ کو قائم رکھنا چاہیے جتنے زیادہ سے زیادہ سمیں تک ہم رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو وکل رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر میری پرواہ میرے پریوار والے نہیں کر رہے ہیں اور اگر اڑوسی پڑوسی اس بات کو جان جائیں تو کوئی بھی بزرگ کبھی بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرتا تو چھپ نہ رہیں رج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپ نہ رہیں اگر آپ کی بچے آپ کے ساتھ بیوار ٹھیک نہیں کر رہے ہیں سب کو بتائیں تو آپ سب کو بتائیں جی رج صاحب بہت سارے جو بزرگ ہیں ہمارے سماج میں ان پہ پریشر آتا ہے بچوں کے طرف سے کہ آپ کی جو جائداد ہے یا جو گھر ہے یا جو پروپٹی ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ ہمارے نام کر دیں اس پہ آپ کچھ ٹپنی دینا چاہیں گے پہلا یہ کہ کسی بھی حالت میں آپ کے پاس جو بھی دھن سمپدا ہے جو بھی آپ کے پاس آرثک سادھن ہے وہ جب تک آپ اور آپ کی پتنی جیویت ہیں کسی اور کے ہاتھ نہیں جانا چاہیے کتنا بھی پیار کرتے ہو کسی بچے کسی بہو کسی پوتے کسی کے نام پہ نہ جائے کتنا بھی آپ پیار کرتے ہو کیونکہ جب تک اگلی پیڑی کو پچھلی پیڑی کا سامان کچھ ملتا نہیں ہے تب تک وہ ان کی عزت کرتے رہتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں بھی دبائیں گے وہ اسپتال بھی لے جائیں گے وہ دوا دارو بھی کریں گے اور وہ ہی ماں باپ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں جو اپنے پیار کے قارن امرتے چلے جاتے ہیں میرا بیٹا میری بیٹی میری بہو میرا پوتا جو یہ میرا میرا کرنا جس نے شروع کیا بس وہیں سے ان کے درگتی کے دن شروع ہو جاتے ہیں اس لئے سب کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی پرلوبھن آئے کوئی ایموشنل بلیک میل ہو کچھ ہو انہیں اپنے پاس اپنی چیز کو رکھنا چاہیے اپنے بچوں سے شیئر کریں تو اپنی من کی خوشی کو شیئر کریں اپنے پیسے کو شیئر نہ کریں جی بالکل